اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلیلہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی غلام انکل نے لگائے ٹائٹل اور تھم نیل کے نجزوں کو میرا چیلنج اب وہ گھر آ کر بتائے اچھا جی تو آپ لوگوں نے پہلے بھی دکھا ہوگا یہ ساری جو کنٹروورسیاں ہوئی ہے اس کے بعد میں بیٹی کو بھی کیا اور باپ کو بھی کیا بہت اچھے ویوز آ رہے تھے باپ بیٹی کو گندہ کر رہی تھی بیٹا باپ بیٹی کو گندہ کر رہا تھا مطلب دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو دھو رہے تھے اور دونوں کو ہی اچھے ویوز آ رہے تھے اور کچھ دن پہلے مطلب دو دن پہلے ہی یہ جو جھڑو گل چڑائل ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر اس نے بولی کہ مجھے اگر دھکے دے کے بھی نکالیں گے تو بھی میں جاؤں گی میں ابو کے گھر پہ جاؤں گی میں پیر پکڑ کے مافیا مانگوں گی اور اس ویڈیو کے اندر ابو نے بولے بھی کہ وہ آئی تھی وہ پیر پکڑ کے مافیا مانگی اور بھی اس نے بہت کچھ مطلب بولے کہ میں تو اب اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گا یہ تو وہ تو دنیا بھر کی مطلب بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کا کوئی لینا دینا ایک دوسرے سے نہیں ہے باقی کیا بولے ہے تھوڑا سی میں آپ لوگوں کو ضرور سناوں گی باقی جھڑوگالی چڑیل کہتی ہے کہ میں نے میری بھابی بھیجی ہوں تو وہ کام کر دیں گی اور لوگ میاں بھی بھی بولتے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ہم خود کام کریں گے ہاں ہم کسی کو دیکھیں گے کسی کو رکھیں گے اس طرح سے بلو چار سو بیس بیٹھ کے باتیں کر رہی تھی اور ان کے گھر میں دو لڑکیوں کو بھی دیکھا گیا ہے میرے خیال سے وہ بھابی کی بیٹیاں ہیں جو شروع میں ہی دکھائی دی تھی آپ لوگوں کو سائٹ پہ تو وہ بھابی کی بیٹیاں تھی میرے خیال سے اور جب تو بلو آئی بھی نہیں تھی اور تب ہی نہیں بلکہ دو تین بار اور بھی دیکھا گیا ہے کہ بھابی کی بیٹی بھابی سب نجر آئے گھر میں بھابی کھانا بنا رہی ہے بھابی ان کو کھانا پروس رہی ہے پھر باتیں بھی ہوئی ہیں لوگوں کی اور پھر بات میں بلو انٹی کا یہ بولنا بلکہ بلو انٹی نہیں بلو چار سو بیس کا یہ بولنا کہ نہیں کھانا تو میں خود بنا لیتی ہوں اور دوسرے کام کے لیے ہم لوگ کسی کو جرور جرور رکھیں گے اور وہاں پہ نجو کہتی ہے کہ میں نے میری بھابی کو بھیجی ہوں اور پھر نجو کا اسبینڈ اس کو کہتا ہے کہ تو تیری ماں کے پاس میں نہیں جائیں گی تو وہاں پہ تیرے باپ کے گھر پہ نہیں جائیں گی ورنہ میں تجھے چھوڑ دوں گا ہے نا ایسے ہی کوئی ٹائٹل ہم نے لگائی تھی نا کہ اس کو فاروق نے روکا ہے جانے سے اور پھر فاروق جا کے ان کو روٹیاں اور ساگ بنا کے کھلا رہا ہوتا ہے اور ایک دم نورمل بیہیف کر رہا ہوتا ہے کون گلام چاچا جو ہے نا ان کا بکی بھائی بلو انٹی کی باتیں ہی ہی کیا کیا باتیں کرتی ہے کیا آنکھیں مٹکاتی ہے اور میرے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ بولتے ہیں نا چور کی داڑی میں تھی ان کا بار پوری گاڑی دکھا رہا تھا جب بلو کو لینے کے لیے گیا تھا نا گلام انکل تو وہ پوری گاڑی دکھا رہا تھا اور بار بار بلو سے بیان لے رہا تھا کہ بتاؤ کوئی ہے ہمارے ساتھ کوئی آیا ہے ہمیں لینے کے لیے پھر اس نے بولی نہیں کوئی نہیں آیا ہے کوئی نہیں پھر گھر پہ جا کے اس سے ریٹن پوچھا کہ کوئی آیا تھا کیا میرے ساتھ میں یا میں اکیلے آیا تھا کوئی تھا میرے ساتھ تو اس نے بولی نہیں کوئی نہیں تھا تو اس نے بولا کہ تم نے منع کیا تھا نا کہ عائشہ کو مت لے کے آنا تو بولے ہاں میں نے بولی تھی نہیں مت لے کر آنا یہ وہ کر کے بہانے کر دی مطلب تو کتنی جلن کھور عورت ہے کتنی تو گری ہوئی عورت ہے کہ تو مو سے منع کر رہی ہے کہ عائشہ کو مجھے لینے کے لیے مت لے کے آنا واہ بلو واہ اور پھر بولتی ہے کہ اے پیٹارا کہ میری ماں کو سوتے لی اچھا موٹی سنڈی اگر کہ عائشہ کی جگہ پٹارا ہوتی تو کیا بلو منع کر دیتی کہ میری بیٹی کو مت لے کے آنا ساتھ میں نہیں کرتی نا عائشہ کے لیے منع کیسے کر دی کیونکہ سوتے لی ماں ہے نا پورا پورا اپنا سوتے لپن نہیں دکھائیں گی تو کیسے چلیں گا باقی ڈرامے کیا 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 ہے کیا کیا دکھ گیا ہے کیا کیا چھپائے ہے وہ بھی دیکھئے یہ بھلا کلیپ آپ لوگ گھر سے دیکھئے وہاں پہ ایک بچی جا رہی ہے اور پھر اندر دیکھئے تو ایک عورت یہاں پہ بیٹھ کے کھانا بنا رہی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ لوگ کون تھے اور پھر بعد میں بھلو کا آکے اس طرح سے بولنا کہ نہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا کوئی نہیں رہتا کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں اور کام میں خودی کروں گی اور یہ بولنا کہ ہاں کپڑے برتن وغیرہ کے لیے ہم کسی کو ڈھون لیں گے لیکن کھانا تمہیں خودی بنا لیتی ہوں سب سے پہلے تو بلو تیرے کو کوئی بھی کام کی ضرورتی نہیں ہے کسی کو رکھنے کی جب تو پوری نوکرانی وہاں پہ بیٹھ کے پیٹھارا کے گھر میں بن سکتی ہے تو تیرا گھر تیئے والا تو اتنا سی ہے یہ گھر کو تو نہیں سمال سکتی وہاں پہ اتنے سارے لوگوں کے کپڑے دھو رہی تھی یہاں پہ تو دو میہ بی بی کے کپڑے نہیں دھو سکتی اور یہ سارا کچھ ہے نا تم لوگ جان بوچھ کے ڈراما کر رہے ہو سمجھ میں آ رہا ہے آڈینس کو کوئی یہاں پہ اتنا بے وکوف نہیں بیٹھا ہے اچھا بلو کا یہ عجیب ڈراما نہیں ہے وہاں پہ رہتی ہے اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے یہاں پہ وہ بابا اس کو لینے کے لیے گیا تو سیڑھی ایسے اتر رہی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ پورا نو مہینہ نو دن کی پریگنٹ ہے اس سے چلا ہی نہیں جا رہا اس کی اتنی طبیعت خراب ہے مجھے تو یہ دیکھ کے بھی بڑا افسوس ہوا کہ بلو نے اب آیا اگدم ہی چھوڑ دیئے دیکھ لو کہاں تو یہ اب آیا کرتی تھی بیٹی اگر ننگی بھی گھوم رہی ہے تو یہ پردہ کرتی تھی یہ اب آیا لیتی تھی لیکن اب اس نے اگدم سے اب آیا چھوڑ دیئے بولتے ہیں نا جیسے جیسے بڑاپا آتا ہے نا ویسے ویسے نا انسان مطلب اللہ کی طرف جانے لگتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے تلاوتے کرنا مطلب چوبیس گھنٹے بس اللہ اللہ کرنا لیکن بلو کو دیکھو جیسے اس کی امہ ڈھل رہی ہے نا ویسے ویسے یہ گلیچ عورت بنتے جاری ہے یہ گھٹیا عورت بنتی جاری ہے مجھے تو لگا تھا یہ آکھے پٹارہ کو صداریں گی لیکن نا پٹارہ نے اس کو صدار دی پورا کپڑا اپڑا بول دی پٹارہ کے ساتھ تو ریڈ لیفٹک لگا کے گھومتی ہے انکل کے پاس میں آ رہی تھی نا تو وہ لیفٹک کچھ یاد نہیں آئی اس کا مو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کتنی بیمار ہے کتنی ڈرامے کرتی ہے نا یہ ادھر آ کے وہاں پہ ایک دم صحیح رہتی ہے کام بھی سارے کر لیتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن گاؤں آتے ہی اس کو بیماری گیر لیتی ہے اس کو موت آ جاتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو ویسے بلو کا یہ تھوبڑا دیکھو یہاں پہ آنے کے بعد میں اس طرح سے اس کا تھوبڑا ہو جاتا ہے اور پٹارہ کے اگر ویڈیو میں آپ لوگ تھوبڑا دیکھو گے نا تو کولگیٹ کا ایڈ کرتے رہتی ہے مطلب یہ جتاتی ہے دکھاتی ہے کہ بھائی میں وہاں پہ بہت خوش ہوں اور یہاں پہ بہت دکھی ہوں اور جان بوچ کے یہ کرتی ہے کیونکہ اس کو تو منع کر نہیں سکتی کہ مجھے ویڈیو میں مت لے اس کو لگتا ہے پتہ نہیں میں کون سی وی آئی پی ہوں اتنا کون گرا ہوا ہو سکتا ہے یار جتنی گری ہوئی ہے بلو ہے میں نے کبھی تیرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کیا جیسے تو کہتے ہیں ویسے ہی مجھتا اچھا یہاں پہ نا یہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ میں کوئی آیا تھا کہ آئیشہ آئی تھی کیا تم نے منع کیا تھا تو دیکھو میں نے نہیں لے کر آیا اور پھر بعد میں یہ سارا کچھ بول رہا تھا کہ میں نے کبھی تیرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کیا اور بڑی بوری ہاں میرا دل نہیں مان رہا تھا اس کے لئے تم نے نہیں لے کر آئے تو وہ اچھا کیے مطلب کہ دیکھو کہ بڑی کے دل میں کتنا کالا ہے کیسے وہ منع کرتی ہے کہ آئیشہ کو نہیں لے کر آنا تو اس کو نہیں اسی لئے نا مجھے ان کے کھاندان میں کسی پہ بھی ترس نہیں آتا ہے جیسے کہ یہ گلام انکل ان کے اوپر بھی ترس نہیں آتا ہے جو بیٹی اتنے دن سے سنبھال رہی ہے بڑی نے بول دی کہ اس کو مت لے کر آنا تو اس نے بیٹی کو چھوڑا اور بڑی کے پیچھے پیچھے بھاگ گیا کہ ہاں بھائی اس نے منع کیے تو میں نہیں لے کر آنگا ارے بھائی تو تو وہ آدھا خلافی نہیں کرتا ہے لیکن وہ کرتی ہے اس کا کیا مطلب اتنا کون پاگل ہوتا ہے بھائی اس عمر میں عورت کے پیچھے اتنا کیا تھرکی پانا بھائی اور بڑی کو اکڑ دیکھو اے بڑھا اس کے پیچھے دیوانا اور بڑی کی اکڑینی ہاتھ میں آ رہی اچھا کتنی مکار ہے نا پٹارا جو اتنا جتاتی ہے کہ میں میری ماں سے بہت پیار کرتی ہوں ماں کی بیٹی بنتی ہے لیکن اس ویڈیو میں بڑی بتا رہی تھی کہ اس کے فون میں نا سیم بھی نہیں تھا جو ساتھ میں لڑکا تھا وہ بار بار بات کروا رہا تھا تو سوچو اس کو کتنی فکر تھی بینہ سیم کے ماں کو اس نے بینہ فون کے اس نے ماں کو گاڑی میں بٹھا دی اور کسی کا نمبر لے کر آ گئی وہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا کہ میں نے نمبر لائی ہوں تو میں باتیں کرتی رہی ہوں تو اممہ پہنچ گئی تو اممہ یہ تو اممہ وہ سوچو اگر وہ لڑکا ہی اس کو نقصان پہنچاتا یا وہ چلا جاتا یا وہ نہیں دھیان دیتا تو یہ اس کو کیسے پتا چلتا ہے اس کی ماں پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے راستے میں کوئی درگھٹنا ہو جاتی یا کچھ خراب ہو جاتا تو یہ کیسے کیا کرتی پھر مطلب دیکھ لو کتنی فکر والی ہے کتنا پیار کرتی ہے اپنی ماں سے کہ بینہ سیم کے اس کی ماں کو اس نے بیز دی اور اممہ بول رہی اب کل صبح میں ڈلواؤں گی وہاں پٹھارا تیری محبت ماں کے لیے فکر دکھاتی تو اتنا ہے جتاتی تو اتنا ہے جیسے کہ مر جائیں گی بینہ ماں کے تو لیکن ماں کے فون میں تو سیمی نہیں تھی تو لکھ لانت تیرے اوپر اچھا جی یہ ہاتھ دکھ رہے آپ لوگوں کو یہ ناشٹے کے ٹیم پہ تھا بڑی کے آنے سے پہلے کا بھی آپ لوگوں نے وہ کلیپ دیکھا کتنے لوگ اس کے گھر میں تھے اور یہ پھر صبح کے ٹیم کا تھا جس کے اندر یہ عورت کا ہاتھ اور یہ عورت دیکھ رہی تھی جو انڈے اوبال کے دی ناشٹہ بنا کے دی آملیٹ بنا کے دی اور بڑی تھی کہ بیٹ پہ سے مطلب وہ جو گدہ ڈلا ہوا ہے اس کے اوپر سے وہ ہیلی تک کے نہیں اور پھر بعد میں اس نے کیا بولی ہے وہ بھی سننا مطلب کہ کوئی نہ کوئی ہے اس کی خاترداری کے لیے ادھر پہ لیکن بڑی نے کتنا بڑا جھوڑ بولی ہے وہ سننا آپ لوگ اچھا تو یہ والی کلیپ میں یہ نجو کی بیٹی کو بول رہا ہے کہ بوٹی کھا روٹی کھا چاول کھا یہ سب بولے جا رہا ہے وہ اور پھر بعد میں بڑی نے اس کو چوب کروا دی اور کیمرہ بند کرنے کے لیے بولی تو دیکھ لو یہ لوگ کتنا بے وکوب بناتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹی مل کے اب آڈیاںس کو بے وکوب بنا رہے ہیں جیسے کہ نجو نے دو دن دو تین دن پہلے جو تھمنیل ٹائٹل لگائی تھی کہ فاروق نے روک دیا ہے جانے سے اور پھر یہ اس ویڈیو میں بول رہا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں آ سکتی ہے میں اسے آنے نہیں دوں گا میں نے اسے چیلنج کیا ہوں وہ آ کے تو بتائے تو پھر فاروق کہتے پہنچ گیا مطلب فاروق نے بولا کہ تو مت جانا ورنہ میں تجھے گھر میں نہیں لوں گا لیکن میں جاؤں گا ایسے ہوتا ہے کیا اور آگے جو کلیپ ہے وہ آپ دیکھئے ان لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور بڈی نے جو بولی ہے کہ ہم خود اپنا کر رہے ہیں میں پکانے کے لیے خود پکا سکتی ہوں کپڑے برتن یہ سب کے لیے ہم لوگ کاملی رکھ لیں گے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو جتنی بھی کلیپیں گئی ہیں ان لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہے وہ کلیپ میں اور ابھی آگے بھی آپ لوگ دیکھو کہ کھڑکی میں لوگوں نے چھپا کے رکھے کسی کو جو بھی ہے نا ان کے گھر میں وہ جا کے کھڑکی میں چھپ گیا ہے لیکن بڈی وہاں پہ بھی موہ پہ بول رہی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے مطلب کتنے مکار لوگ ہیں کہ بڑے ہی ایسے ہیں تو ان کی جو اولادے ہیں ان سے انسان کیا ہی امید کرے یا حاجی نماجی بنتے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں اور ان کے جھوڑ بولنے کی انتہاں دیکھو کہ ان کو خدا کا بلکل بھی خوف نہیں ہے اچھا مجھے یہ علی کلیپ کے پر اتنی ہسی آئی اس کو پوچھ رہے کہ کیسی ہے کلیجی تو بول رہی ہے کہ دوپیر میں کھائی تھی نا پتہ نہیں ہے کیسی ہے مطلب کہ پورے کے پورے ڈرامے باج بن گئے ان لوگ بچارہ انکل ہے نا بھول گئے اب انتیس منٹ کی ویڈیو بنائیں گا تو بھولی جائیں گا کہ یہ ڈراما میں کر چکا یا بھی نیو کر رہا ہوں تو وہ بھولی گیا کہ یہ ڈراما میں نے کر چکا اس کے لئے ریپیٹ کر رہا تھا تو اس نے بول دی پول پٹیاں کھول دی کہ بھئی تُنہیں کل بھی تو کھایا مطلب دوپیر میں بھی تو کھایا تھا نا تو اس کا موہ بند ہو گیا باقی کلیپ میں آپ لوگ پیچھے دیکھے ہوئیں گے پرچھائیاں نجر آ رہیے لڑکیاں دکھ رہیے عورتیں کہ پیچھے بازی چھپی ہوئی ہے پھر بھی بلو اٹی نے یہ بولی کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں باقی نجو کی بات کو لے کے انکل نے کیا بولا وہ بھی سنی دیکھے کتنا سفے جھوڑ بول رہی ہے پیچھے آپ لوگ کھڑکی میں پرچھائی دیکھیں وہاں پہ صاف نجر آ رہا ہے کسی کو ان لوگوں نے وہاں پہ چھپائے ہوئے ہیں تاکہ کیمرے میں نہ آ جائے آواز نہ آ جائے کوئی دیکھ نہ جائے اور کتنا سفے جھوڑ بول رہے کہ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے ہم بنا کے کھا لیں گے باہر سے روٹی لا کے کھا لیں گے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ارے کتنا جھوڑ بولو گے تم لوگ تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے تمہاری عمر تو دیکھو پھر جب تمہیں لوگ ٹرول کرتے تو تم لوگ بولتے ہیں کہ عمر والے لوگوں کو ٹرول کرتے ہیں عمر والے لوگوں کو بولتے ہیں ان لوگوں کو اتنی بھی لیاز نہیں ہے لگتا ہی اپنے ماں باپ کی عجت نہیں کرتے ارے بھائی تمہارے جیسے تھرکی اور تھگ لوگ ہیں دنیا میں مجھے نہیں لگتا کہیں ہوئیں گے تم لوگ اتنے بڑے تھگ اور تھرکی لوگ ہیں پھر تم لوگوں کو بولا جاتا ہے کیونکہ تم لوگوں کی یہی عوقات ہیں ہر چیز میں جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ سچ میں جب شروع میں لوگوں کا فیس ریویل ہوا تھا پتہ چلا تھا تو لگتا تھا کوئی ریسپیکپول بجورگ لوگ ہیں تو ان کو اس طرح سے نہیں بولنا چیئے اور ایسے ان کی ڈیس ریسپیکٹ نہیں کرنا چیئے لیکن ان لوگوں نے خود نہیں اپنی عجت کو ختم کیے ہے اس طرح سے جھوٹ بول بول کے جب پٹارہ نے اپنے تیسرے باپ کو چھپائی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یار کیسے لوگ مان گئے ہوئیں گے چھپنے کے لیے ان لوگوں نے اس کو منہ کیسے نہیں کی ہوئیں گے کہ بھئی ہم لوگ کون سا تیرا ناجائز رشتہ ہے جو تو چھپا رہی ہے گندگی کو چھپا جاتا ہے ناجائز رشتے کو چھپا جاتا ہے تو تو ہمیں کیوں چھپا رہی ہے جائر سی بات ہے وہ ٹیم پہ اگر اس کی یہ پول کلتی کہ اس کی ماں کی تین شادی ہوئی ہے تو اس کو سیمپتی نہیں ملتی لوگ بولتے بھئی تیری ماں نے ہی تین شادی کیے تو تیرے ہزبین نے اگر دوسری کر لی تو کون سی بڑی بات ہے تو اس کو وہ سیمپتی نہیں ملتی اس کے لیے اس نے اپنے تیسرے باپ کو چھپائی اب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگ خود بھی تو جھوٹے ہیں نا آئیڈیا مجھے لگتا ہے اس کی ماں نہیں دیوئیں گی کہ تیسرے باپ رستے دار ہے وہ ہمارے بیٹے کی طرح ہے تو کیا ہم اس کو نوکرانی بنا کے رکھیں گے کیوں بلو جب تیری بیٹی تیرے کو نوکرانی بنا کے رکھ سکتی ہے تو تم لوگ دور کے رستوں کو نوکرانی نہیں بنا کے رکھ سکتے بولے اچھی دوستی تھی اس کے لیے شادی میں آگئی تھی نوکرانی بن کے تھوڑی رہیں گی تو پھر یہ کھانا کون بنا کے دے رہا ہے کتنی بڑی تو تجھوٹی عورت ہے کتنی تو مکار عورت ہے تم لوگ کہ گھر میں عورتیں بھی ہیں کام بھی کر رہی ہے پھر بھی تو آ کے بول رہی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر کے دے رہا لکھ دی لانت ہے تیرے پر بڑھی یہ لیکلیپ میں آپ لوگ نے بڑھی کا مو دیکھا کیسے اس نے مو کے ایکسپریشن چینج کی کیسے کتنی زیادہ چالو ہے یہ بڑھی کیسے کیمرہ دیکھ کے اپنے ہاو بھاو بدلتی دکھاتی بھئی بہت چالو ہے بھئی اس کے زیادہ مجھے لگتا ہے چالو ان کے خاندان میں کوئی نہیں ہوگا پٹارا بھی نہیں بہت چالو ہے آگے اس کی بھنکت سنیے سنے آپ لوگوں نے کہ وہ وہاں پہ جا کے آئیشہ کے گھر پہ مافی مافی مانگی اور کوئی اور آدمی کے ساتھ میں گھوم رہی ہے بھئی اپنے ہزبین کو ساتھ میں لے جانا چھئے تھا تو کوئی اور آدمی کے ساتھ میں گھوم رہی تھی پیروں میں گر کے مافی مانگی اور وہ آدمی کے ساتھ میں کیوں گئی تھی پیروں میں گر کے مافی مانگنے کہیں نجو کا اور آدمی کا تو آفیر نہیں پکڑا گیا جس کی وجہ سے اس کو اپنے باپ سے جھگڑا کرنا پڑا پھر مافی مانگنی پڑی اور اور بڑی کا مو دیکھ آپ لوگوں نے کیسے بھوری کٹ کورو نو کٹ کٹ اچھا بھئی سچا ہی بتانی دنیا کو جھوٹ کے یہ جال میں فسا کے رکھ مطلب کہ یہ چیز جس نے بولی ہے نجو جھاڑو علی چوڑیل نے کہ تمہاری بیوی کی مجھے شکل نہیں دیکھنی مطلب کہ وہ شادی میں جیتے کہ میں بتائی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو شادی میں کچھ نہ کچھ ہوا تھا کہ نجو اگری نہیں کر رہی تھی لوگ نے جبر جتی کیے اور پھر بعد میں نجو کا اس طرح تھے یہ لگانا بار بار کمیونٹی لگانا اور اس کے ویوز دکھانا کہ دیکھو اس کو ویوز زیادہ آرہے اس کے سبسکرائبر بڑھ وہ یہ جتانا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا کانٹین بنا کے یہ ویوز لے رہی ہے اور پھر بعد میں اس کو کوئی بھی چیز کا مطلب یہ نہیں کرنے دینا اس کی بیٹیوں کو نہیں کرنے دینا ان سب چیزوں کی وجہ تھی جھگڑے ہوئے اور پھر بعد میں اس کے باپ سے بھی اس کو لے کے جھگڑے ہوئے اور اس نے باپ کو بولی ہے کہ تمہاری بیوی کی شکل بھی مجھے نہیں پسند اور یہ چیز وہ بول رہا ہے تو بڑی منع نہیں کر رہی ہے کہ نہیں بولی ہوگی وہ اس کو بول رہی ہے کٹ 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 دیکھ لو آپ لوگ چال ہوئے باقی جس طرح نے بولی ہے کہ مجھے فاروق نے رکھا ہے وہ خود یہ سارے ڈرامے کر رہی باقی ان کے جھگڑے کس وجہ سے ہوئے مطلب زیادہ اس کے چھپتی ویدیو میلو پیس